یا ایوہ الذین آمل اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرطاً وعصیلہ اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی خوبصورت باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی متعین وقت نہیں بلکہ تمام اوقات تمام موسم صبح و شام اور دن رات ساری زندگی اللہ کے ذکر کے مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تم خوشکی میں ہو یا سمندر میں ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں میں مسافر ہو یا مقیم بیمار ہو یا تندرست لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو صحابہ اکرام کے اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا خدا کو پسندیدہ ہے خدا کو مطلوب ہے قرآن مجید میں آہاتی سے تیبا ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہی قرآن مجید کے آیت مبارکہ تو تلاوت کی فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے اہل ایمان میں جو اصحابِ اقل ہیں ان کی پہچان اور ان کی صفات کے طور پر بیان فرمایا فرمایا اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھے ہو تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی انسان کی تین حالتیں بنتی ہیں کہ وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تینوں حالتوں میں جو اُلُّ الْباب ہیں جو اقل والے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ایک اور آیت مبارکہ میں رشاد فرمایا فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرو تاکہ تم ایک کامیابی نصیب ہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ قرآن مجید کی آیات ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یا حکم دیتی ہے یا اس کی فضیلت بیان کرتی ہے پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ اسے بڑی کثرت کے ساتھ ہم یاد کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا بلکہ یوں کہلے کہ آپ کی سنتیں مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا جائے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہ عظیم ترین سنتوں میں سے ہیں اور یہ دین کی بنیادی مطلوب کاموں میں سے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو اس کی عظمت ہے وہ اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اسے فلاح بھی ملتی ہے